رانڈا بھائی ہم بات کرتے ہیں اگر پولیس ڈپارٹمنٹ کی تو میں نے اب تک کے اپنے اس کریئر میں دیکھا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ پولیس کے ساتھ آتی ہوتی ہے نگلیکٹ کیا جاتا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کو وہ چیزیں نہیں ملتی جو انہیں ملنی چاہیے اتنی دے ڈیوٹی کرنے کے بعد گو کہ پھر اس میں کالی بھیڑے ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے آپ کے سمجھتے ہیں کہ جی پولیس کے ریفارمز کے لیے اور کیا کرنا چاہیے دیکھیں پولیس کے ریفارمز کے لیے ایک تو یہ ہے کہ پرموشنز ہونی جائی ہیں اویسلی آج کل پرموشنز بھی ہو رہی ہیں کہ ڈیو رائٹ جو لوگوں کو مل رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے لحاظ سے بجٹ زیادہ الوکیٹ ہو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں پپولیشن ہماری کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور پولیس کی اگر آپ دیکھیں جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے تو تاکہ مزید جو ہے وہ نفری آئے اور ایک برڈن شیئرنگ ہو آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اگر پولیس میرا خیال ہے اگر سب سے زیادہ کوئی ڈیوٹی پرفارم کرتی ہے پولیس کرتی ہے اس لیے نہیں کہ ایم فرم پولیس ایک عام جوان کو کہ وہ چوبیس چوبیس گھنٹے ڈیوٹیز کرتے ہیں اس میں اگر سٹیشن ہاؤس افیسر ایسے چھو ہے تو وہ کوئی اس کی چھوٹی نہیں ہے اگر سینئر افیسرز ہیں ان کی کوئی چھوٹی نہیں ہے کانسٹیبلز ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور ایک بہت زیادہ پولیس پہ لوگ جیسے اچھا مجھے یہ چیز بھی ایک بات بتائے گا کہ پولیس کو اتنا تنخیط کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے یہ بات آپ کی ہنڈرڈ پرٹرن رائٹ ہے کہ پولیس جتنی ڈیوٹی دیتی ہے اتنی کوئی نہیں دیتی میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے اس میں اچھے برے ایلیمنٹ ہیں لیکن ہم اچھے ایلیمنٹ پر بات کر لیتے ہیں یہ پانچوں گلیوں کو ایک ساتھ ملا دیتے ہیں کہ پولیس یہ کرتی ہے پولیس یہ کرتی ہے جب کسی پرابلم میں پستے ہیں میاں بیوی کا جھگڑا بھی ہوگا تو بھی کہیں گے پولیس کو بلا لیتے ہیں پولیس کو اتنی تنخیط کیوں کر دیں دیکھیں وہ ایک آپ کہلیں کہ سوسائیٹی میں کوئی چیز اگر آپ کنسٹرک کر لیتے ہیں آپ کسی کے حوالے سے کوئی اپینین ایک کنسٹرک کر لیتے ہیں تو اٹس فری ڈیفیکلٹ کہ وہ بڑی جلدی چینج ہو اور اس میں ہمارا بھی مطلب ایک رول آتا ہے کہ ہم بھی کوئی ایسے سگنیفیکنٹ ریفارمز یا اپنی اس کو چینج کریں کہ پرسپشن چینج ہو آج کل آپ دیکھیں کہ پولیس فیسلیٹیشن سینٹرز بنے ہیں ریفارمز ہو رہی ہیں تاکہ کمیونٹی کے جو گیپ ہے اس کو کم کیا جائے اور باقی دیکھیں کچھ پولیس پر کریٹسیزم اس طرح کا بھی ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں موٹے پیٹ والا ہے یہ تو کوئی رشوت کھاتا ہوگا تو میں سکھر میں پوستٹ تھا تو میں نے وہاں پہ ایک دو کانسٹیبلز دیکھے بہت وہ ہلدی تھے تو میں نے ایک دن سر سے پوچھا جو اس ٹیم ایسیس بھی سکھر تھے کہ سر یہ کیا ریزن ہے تو سر نے کہا کہ اب یہ دیکھیں کہ یہ چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو بلڈ پریشر ہے اور شوگر ہے اور کوئی ریس نہیں اور اگر آپ اس میں کوئی کیمپ بلڈ سے کہ ہپیٹائیٹس اے بی سی کا اگر آپ کیمپ رکھوا لیتے ہیں تو وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنی سرویسز سوسائیٹی کے لیے رینڈر کر رہے ہیں تو اگر آپ کسی بھی انٹرنیشن لیول پر آپ دیکھیں اس میں ایک ڈیفائنڈ ٹائمی اس کے کارڈنگلی کام کر رہے ہیں پھر یہاں پر کیونکہ ایک شورٹیج آف سٹین ہے تو ایکسٹر سب کو کام کرنا پڑتا ہے